اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانی وحی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے مہو کر دیں اسے خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقت کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سب کر سکتے ہیں سُمَّ لَا تَجَدُ لَقَبِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَا اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی بھی ایسا کوئی ایسی ہستی کے جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا اِنَّ فَضْلَهُ قَانَ عَلَيْكَ قَبِيرَ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحضی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا بطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے قُلْ لَاِنِ اِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَالَا يَا تُو بِمِثْلِ حَادِ القرآن کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن چمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں لَا يَا تُوْنَا إِلَّا بِمِثْلِحِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبْعَادٍ زَهِيرًا نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیا کر لیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلَّاسِ فِي حَادِ القرآنِ مِنْ كُلِّ بَسْلِ اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے فَعَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ عڑے ہوئے ہیں کفرانِ نعمت پر وَقَالُوا لَنَّو مِنَ الْقَابِ یہ آگئی تفصیل وہ جو موجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگز نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حَتَّى تَفْجُرَ رَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْبُوعًا یہاں تک کہ آپ اسی سر زمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو خجوروں کا باغ ہو وَعِنَا بِنْا اور اس میں انگوروں کی بھی بیلے ہوں فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَالَحَ تَفْجِيرًا اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں اَوْ تُسْقِدَ السَّمَاءَ كَمَازْ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَ فَنْ یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کے جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیئے تُسْقِدَ السَّمَاءَ كَمَازْ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَ فَنْ کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے اَوْ تَعْتِيَا بِاللَّهِ وَالْمَنَائِقَةِ قَبِيلَ یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں اَوْ يَكُونَ لَقَ بَيْتُمْ مِنْ دُخْرَوْفِنْ یا پھر آپ کے لئے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں وَاللَّنُوْ مِنَ الْلُقِيَّ قَحَتَّى تُنَزِلَ كِتَابًا نَقْرَوْهُ اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا قُلْ کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حَلْكُنْتُوْ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر معغول ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی ہے کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم میرے جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لیکن نویت جو ہے وہ تو دیئے ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تم میں معلوم ہے میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں رسول اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی مگر اس بات نے انہوں نے کہا کہ کیا لازے کسی بشر کو رسول بنا کر بھی جائے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اتبینان کے ساتھ تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لئے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لئے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لئے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آب ہی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کے تو کوئی ضروری آتی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جوری جاتا ہے ہمارا لشتہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لئے تو ظاہر بات ہے اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت ردو قدا ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے باخبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت سے اس کو بھی جانتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس کی کہ زلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا وَنَحْشَرْهُمْ يَوْمَلْ قِيَامَتِ اَلَا وَجُوْهِمْ أُمِيًّا وَبُقْمَمْ وَسُمَّ اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدانِ حشر میں تو وہ موکے بل اوندھے چلیں گے اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے پہرے ہوں گے مَاوَاہُمْ جَہَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کل ماں خبت جیسے جیسے وہ بجنے لگے گی زدنا ہوں سعیرہ ہوں سے اور بھڑکا دیا کریں گے یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں اس کی حرارت میں تمازت میں آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے اور یہ ان کے لئے جزا ہے اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات الہ ہماری آیات کا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں اولم یراو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہیں اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کے ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دیں تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کر دیں اس کے لئے مشکل کیوں ہو گیا وَجْعَالَ لَيْهُمْ أَجَلَ لَا رَيْبَ فِي اور ان کے لئے وہ معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا ریب اور شک نہیں فَعَبَذْ وَعَلِمُونَ إِلَّا كُفُورَ تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفرانِ نعمت کے اور آیاتِ رایہ کے کفر کے کوئی اور ربش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے قُلْ لَوَ انْتُمْ تَمْلِكُونَ خَضَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کہ رحمت کے خزانوں کا اذا لمسک تم خشیت الانفاق تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے تمہارے اندر تو اس قدر مخل ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ قَطُورَ انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ